بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خدا کی حمد و تعریف کرو پھر گناہوں کا اقرار کرو اور پھر اپنی حاجت طلب کرو لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا لہٰذا خود کو جانے خود کو پہچانے اور خود کی قدر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں والد کی دعا مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ حمد نہیں ہار دے بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں سادشیں نہیں کرتے جب معاملہ اللہ کے سپڑ کر دیا کرو تو پھر اللہ اور معاملے کے بیچ سے نکل جایا کرو جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیے مقصد دستک دینا ہو نہ کہ دروازہ توڑنا جنہیں مقدر لکھنے والے رب پر یقین ہوتا ہے بے شک ان کا نصیب بھی حسین ہوتا ہے گبرائیں نہیں سادشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہو سب سے خطرناک دوکہ وہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے خواہ و رزق ہو عزت ہو طاقت وقت یا محبت اس میں کمی نہیں آتی زندگی یوں ہی نہیں گزرتی رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے جس گھر میں پرندوں جانوروں اور چینٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوتا تکیہ پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے جائے نماز پر آنسو بہاؤ پریشانیاں بہ جائیں گی جو شخص جنت میں بہترین دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کرے جو انسان خود کسی تکلیف سے گزرا ہو تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو اس تکلیف میں ہرگز مبتلا نہیں دیکھ سکتا بس شرط یہ ہے کہ اگر بندے کا ضمیر زندہ ہو اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو زلیل کرنا ہے گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا پالا گیا ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے سننے والے نے پوچھا وہ کون سی تو آپ نے فرمایا وَمَا كَانَا رَبُّ كَانَسِيَّةِ اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں سالوں محنت کر کے کامیابی حاصل کی تو تب پتا چلا کہ دنیا کا امیر شخص تو وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور جس کے پاس مخلص دوست ہیں ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں تمام رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے درتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں جس چیز کو توڑا جائے وہ ٹوٹ ہی جانی ہے اور جس چیز کو جوڑنے کی کوشش کی جائے وہ جڑ ہی جاتی ہے وہ گر ہو تعلق ہو یا پھر دل اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ دنیا میں آئے بلکہ اہم دن تو وہ ہوگا جب آپ یہ جان لوگے کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے بیجا گیا ہے جب آپ اروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ کون ہیں اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ دوست کون ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا دو وقت کی روٹی کے لیے پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑنا اللہ فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو اللہ تمہیں دینے میں دیر نہیں کرے گا آپ کا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن نہ دبانے پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت اسے ایسے شخص کو بھی دیکھنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بدنصیب لوگ ان کی موت کے بعد دھوننے کی کوشش کرتے ہیں خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچھاتا اکل مند اور بے وقوف میں فرق یہ ہے کہ اکل والوں کو اپنی خامیاں خود نظر آ جاتی ہیں جبکہ بے وقوفوں کو ان کی غلطیاں دنیا بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود شیر ہو کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیز اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے رب تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماو نہیں زہر فطرت کا کبھی کم نہیں ہوتا صاحب نیم کو شہد میں دیکھا ہے ڈبو کر ہم نے اعتبار ضرور کریں دوسروں پر لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندہ ہی سمجھنے لگے نیک بننے کے لیے بھی ایسی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والے بااخلاق اور مو پر بولنے والے بتمیز لگتے ہیں اے اللہ تنگ دستی خوف گبراہت اور کرز کے بوجھ کو دور فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ درود بیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے جب کوئی آپ کو بلاوجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ اچھا سلوک کرنا بھی نیکی ہے انسان اس منزل کی فکر بہت کم کرتا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر ہے آپ کے رویے میں اگر آپ کی تعلیم نظر نہ آئے تو پھر یہ سمجھئے کہ آپ کی تعلیمی سند محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان